سروری کائنات امام الانبیاء نے فرمایا تو عبداللہ کہنے لگا آقا اپنی کہانی اپنی زبانی سنانا چاہتا ہوں پیارو جمالی والوں پس گردائی قربو جوار سے آنے والوں کہنے لگا آقا اببہ بٹھپن میں دنیا سے رخصت ہو گیا میں یتیم ہو گیا بکریوں کا کاروبار تھا بکریوں چرایا کرتا تھا چچا نے ایک بکری دی کہا یہ بکری تیری ہے اسی سے گدر بسر کرنا اسی سے اپنے گھر کا معاملہ چلانا اسی سے تجھے ساری چیزوں کو دیکھنا کہنے لگا سروری کائنات امام الانبیاء میں نے بکری کی خدمت کی اتنا بڑا بکریوں کا حجر تیار ہو گیا ریور تیار ہو گیا آج کئی سو پکریوں کا میں مالک ہوں مکان بڑا کھاتا پھیتا بڑا آرام بڑا آسائی بڑی لیکن سروری کائنات امام الانبیاء کیا بتاؤں دل میں چین نہیں تھا سکون نہیں تھا رات کو نید نہیں آتی تھی تمام چیزیں تھی لیکن پہ کلی تھی پریشانی تھی دل بھی چین تھا مجھے اطلاع ملی مدینے میں سروری کائنات امام الانبیاء تشریف لائے ہیں بچھڑے ہوا کو ملاتے ہیں غریب مسکینوں کا سر پر ہاتھ رکھتے ہیں جس کا کوئی نہیں ہوتا اسے اپنا بتاتے ہیں مجھے اطلاع ملی میں نے کہا مدینے جاؤ گا کلمہ پڑھ کروں سوڑے نبی پر ایمان لاؤ گا اور میں اعلان کروں گا رب میرا اللہ ہے نبی میرے سروری کائنات ہے کہنے لگا آقا پکا ارادہ کر دیا آج ساتھی کہتے ہیں کہ جنین نہیں آتی گولیا کھاتے ہیں پریشان ہیں گاڑی ہے مکان ہے بنگلہ ہے اولاد ہے بنی ہے سب ہے لیکن اٹمنان نہیں ہے نہ شرام میں ہے نہ کباب میں ہے نہ حسن میں ہے نہ جماعت مجی صاحب آرام ملے گا سنو اللہ کا قرآن رب کہتا اللہ بذکر اللہ تدمہ ان القلوب بنگلے میں نہیں توٹھی میں نہیں مال میں نہیں لینک روزر پر چھنر میں نہیں اگر آرام چاپتے ہو ذکر کر ہو میں اللہ تمہارے دلوں کو اتمنان سے پھر دوں گا کہنے لگا آقا میں نے چچا کے سامنے ارادہ ظاہر کر دیا کلمہ پڑھ کر ایمان لانا چاہتا ہوں سونے نبی کی غلامی کرنا چاہتا ہوں لا تزہ منات کی عبادت نہیں ہوتی مجھ سے سچے رب کو ماننا چاہتا ہوں چوزوہ آج بھی کوئی بار واز میں بیٹھے قرآن سنے مسجد میں آئے تبلیغ جماعت والوں کے ہاتھ لگ جائے وہ بتائیں قبر آخرت حشر کا میدان گھر جا کر کہیں اما بابا کیا بات ہے کہتیم کی جماعت میں لگانا چاہتا انہوں نے کہا لے پھاگلا ہوا پھاگلے ملہوں کے پیچھے لگے گا کیا ملے گا توجہ کرنا یہ ملہ کے پیچھے نہیں لگ رہا یہ سونے رب اور سونے نبی کے پیچھے لگ رہا یہ ملہ کے پیچھے نہیں لگ رہا یہ داڑی اور نبی والے کے پیچھے نہیں لگ رہا یہ سونے نبی کی سجھان چاہتا ہے اور سونے رب کو پہچاننا چاہتا ہے کہنے لگا آقا میں نے جو ہی چچا کے سامنے اپنے دل کی خواہش رکھی چچا کاور میں آ گیا غصے میں آ گیا جلال میں آ گیا کہنے لگا باب دادا کا دین چھوڑے گا یہ کیا کر رہا ہے لا تزدہ منات کی عبادت چھوڑے گا مال بڑا ہے آرام ہے اس لیے نئی نئی باتیں آ رہی ہیں خاندان کیا کہے گا قوم کیا کہے گی پرادری کیا کہے گی میں ایسا تجھے کبھی نہیں کلنے دوں گا یہاں چمع ہونے والوں قرآن کی محفل میں آنے والوں یہ جوان کہتا یا نبی اللہ میں نے چچا سے کہا زمین اور آسمانوں پر نیچے ہو جائے کچھ بھی ہو جائے میں نے ارادہ کر لیا سوڑے نبی پر کلمہ پڑوں گا ایمان لاؤں گا رب کو پہچھانوں گا سوڑے نبی کی غلامی کروں گا چچا کہنے لگا پھر تجھے یاد ہے ترابہ بچپن میں دنیا سے رخصت ہو گیا تھا ایک بکری میں نے دی تھی اس ایک بکری سے یہ سینکڑوں بکریوں بنی ہیں کئی سو بکریوں بنی ہیں یہ سارا ریورد میرے حوالے کرنا پڑے گا جوانوں توجہ کرنا کہنے لگا آقا میں نے ایک لمحہ دیل نہ کی میں نے کہا چچا سارا بکریوں کا ریورد تیری حوالے بکریوں کری وڑ حوالے کر کے آگے چلا پیچھے سے چچا کی آواز آئی عبداللونزا بکریوں کری وڑ تو مجھے دے دیا لیکن جسم پر جو لباد پہنا ہوا ہے جو بکہ اور کپڑا پہنا ہوا ہے وہ میرے مال کی کمائی کا ہے انہی بکریوں کی کمائی کا ہے اگر یہ دائرہ دا کر لیا یہ بکہ اتار دے کپڑے اتار دے کہنے لگا سروری کائنات میں کیا بتاؤ میرے دل میں آپ کی محبت کی آگ لگی ہوئی تھی میں نے جسم کے دونوں کپڑے اتار دیے اسی حالت میں میں گھر آیا ماں نے ایک چادر تھی آدھی اوپر ڈال لی آدھی نیچے باند لی بکریوں کے ریورد کو ٹھوکر مار کر آیا ہوں جسم کے لباس کو اتار کر آیا ہوں تیری غلامی میں آیا ہوں میں نے کلمہ پڑھ لیا ہوں میں ایمان لے آیا ہوں اللہ اور اللہ کا نبی مجھے مل گیا دھن دولت ملے نہ ملے جسم کا کپڑا ڈالے نہ ملے مالو مطا ملے نہ ملے مجھے رب ملے رب کا سوڑا نبی ملے مجھے اور کیا چاہیے یہاں چمہ ہونے والوں یہ مدر سار بھی یہ آسن الولوم قاسمیہ ہے یہ اسی مدر سے کی شاہ ہے سوڑے نبی نے فرمایا عبداللہ تو خالی عبداللہ نہیں عبداللہ ذلپجہ دین ہے عبداللہ ذلپجہ دین کمانا ہے دو چادروں والا ایک چادر اوپر ایک چادر نیچے سوڑے نبی نے فرمایا صفحہ کے چبودرے پر بیٹھ جا کھانا ملے ٹھیک نہیں ملے ٹھیک پانی ملے ٹھیک نہیں ملے ٹھیک خدا کا قرآن یاد کر دوسرے رب بھی رادی ہوگا سوڑا نبی بھی رادی ہوگا نارے تکبیر شانے مصطفیٰ شانے صحابہ عظمت قرآن سفحہ کے چبودرے پر بیٹھے سفحہ کے چبودرے پر بیٹھا ہے سفحہ کے چبودرہ مدرس ہے اور مدرسے سے عالم پیدا ہوتے ہیں قرآن کے حافظ پیدا ہوتے ہیں دین کے دائی پیدا ہوتے ہیں دعوت و تبلیغ والے اور مجاہد اسلام اور جمعیت علماء کے کرکل پیدا ہوتے ہیں آپ نے نہیں دیکھا شہید اسلام اللہ نمہ ڈاکٹر خالد محمود میری جماعت جانتی ہے میرے کئی سالوں کے صبح اور شام شہید اسلام کے ساتھ پتلے ہیں قرآن کے لیے کلمے کے لیے لا الہ الا اللہ کے لیے محمد الرسول اللہ کے لیے جس نے جو توجہ کرنا ایم بی بی ایس داکٹر کے ہونے کے باوجود اپنی نوکری سرکاری نوکری کو ٹھوکر ماری مدرسے میں بیٹھ کر خدا کا قرآن پڑھایا پورے سن میں نہیں پورے پاکستان میں توحید و رسالت کے نعروں کو بلند کیا ختم نبوت کے نعروں کو بلند کیا اور ابھی دیکھو جام شہادت اللہ میں ڈاکٹر خالد محمود سمرو نے توجہ کرنا جام شہادت نوج کیا اس کی جرتمند بہترمند بیٹے اللہ میں راشد خالد محمود سمرو خدشتہ دیلوں کراچی کی سڑکوں پر جل جلم اور پربریت ہوا اس مجاہد نے کہا جان دوں گا لیکن کلمے اور تکبیر کو بلند کر کے رفیر نعرہ تکبیر قائد سنت اللہ میں راشد محمود سمرو نعرہ تکبیر فرمایا صفحہ کے چبوترے پر پیر جا اللہ کا قرآن یاد کر یا عبداللہ تکبیر صفحہ کے چبوترے پر بیٹھا ہے اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے توجہ کرنا سیدنا فاروق عادم رضی اللہ تعالیٰ نے نماز کے لئے تشریف لائے یا عبداللہ تکبیر آواز قرآن پڑھ رہا ہے اونچی آواز سیدنا فاروق عادم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبداللہ آواز قرآن نہ پڑھ نماز ختم ہوئی یہ عبداللہ تلبجدین سرور کائنات امام اللنبیہ کے پاس آیا غنیمت جانو مولانا میر محمد میرک صاحب سنی عبدالمجیب قریشی صاحب اور یہ ہماری جماعت کے علماء حق اور سچ کا پرچم اور علم لیے ہوئے ہیں جنہوں نے توجہ کرنا حجت الاسلام مولانا قاسم نانوت بھی کو دیکھا ہے جنہوں نے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کو دیکھا ہے جنہوں نے شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ کو دیکھا ہے جنہوں نے مفقر اسلام مولانا محمود کو دیکھا ہے آج ان کے آنکھ کے ترستی ہیں شکر کرو اللہ ان اللہ والوں کا دیدار ہو زیارت تجھے اور مجھے کرا رہا ہے توجہ کرو جو سچی عالم کے چہرے کا دیدار کرتا ہے دل سے قدورتیں اور نفرتیں دور ہوتی ہیں اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت نصیب ہوتی ہے اور یہ محبت مدرس اور مسجد میں ملے عبداللہ گلو جدین آقا کے سامنے بیٹھا ہے آقا یہ